موسیقی ورکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360 ہمارے ساتھ ہیں آج رضا حرون صاحب جنہوں نے بریک سے پہلے کہا کہ ایک ایم پی اے کے اختیارات ہوتے کیا ہیں آپ بتائیں آپ بتائیں نا آپ نے تو مجھے رسپونسبل کر دیا ساری قتل و غرطگری روکنے کا نا آپ نے توuciے پارٹٰ ایم پری رق رک سکتے ہیں اس پولیٹکل پارٹی فرمڈ مولیم کو yapmışتے ہیں نا بریک ہو کیا صاحب صاحب سے پوریٹکل پارٹی کے لئے موbum فرمڈ آس کرنیا کہ ہمارے پاس مینڈی lij SARکل پوریٹ جہاں ہمارے پاس مانڈیٹ ہوتا ہے اسیمبلی میں ہم نے اتجاج کیا وزیرا داخلہ کی توجہ دلائے وزیراعالہ کی توجہ دلائے صدر صاحب کو فونل کیا پرمستر کو دینیو آج سر کیوئرز کو ایک بات سمجھا دیں سر آپ کہ ایسا کیوں ہے کہ سوراب گوٹ سے لے کے کماری لیاری وغیرہ اور ملیر سے چاہیے این پی ہو حقیقی ہو امن کمیٹی ہو ہر طرف سے آپ کو سکویز اگر کیا جا رہے تو یہ ہر کسی سے آپ نے لڑائی کیوں لیوی ہے ہر کوئی آپ کو آپ کے پیچھے کیوں پڑھا واہ یہ نہیں سمجھ آتی دیکھیں یا آپ سب کے پیچھے پڑھے ہیں میں آپ کو ایک مثال دے گئے بات سمجھاتا ہوں شاید اس کو آنڈرسٹینڈ کرنے میں آسان ہی ہو دیکھیں اینکیم کا جو پولٹیکل آئیڈیولوجی ہے وہ اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے ذرا مختلف ہے جو چیز ہم پریزنٹ کر رہے ہیں جو چیز ہم ڈیمنسٹریٹ کر رہے ہیں وہ میڈل کلاس لیڈرشپ کی جو ہے وہ تصویر بن کر اور میڈل کلاس لیڈرشپ کی آواز بن کر ہم سامنے آئے ہیں اور یہ پرو جان لوگ ہمیں سننے کو تیانی دے وہاں میں سن رہے ہیں یہ چیز ہمارے ساتھ پہلے بھی ہو چکی ہے ہم نائنٹی ٹو میں اسی طور سے گزریں نائنٹی ٹو میں کیا ہوا تھا ایسا جو کہ ایمکیم خلاف ریاستی آپریشن شروع ہو گیا نائنٹی ٹو میں یہ ہوا تھا کہ ایمکیم نے لاہور اور پنجاب میں جا کے کام کرنا شروع کر دیا تھا اور وہاں سے ہمیں بڑی اچھی سپورٹ ملنا شروع کر دیا تھا تو وہاں مارتے آپ کو یہاں کیوں سب مار رہے ہیں سر ہمیں تو وہ مارجنلائز کریں گے نا یہاں پہ ماری پاس ہے اس وقت پی ایم ایل این کے پاس مطلوع آپ اس طرح شاہ رہے ہیں آپ کو مطلوع پی ایم ایل این اکھیلی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ اپ دے دی تھی سر آپ پنجاب میں کوئی تھرٹ نہیں ہے پی ایم ایل نون کو آپ کوئی تھرٹ نہیں ہے آرمی کو آپ کوئی تھرٹ نہیں ہے ابھی کوئی تھرٹ نہیں ہے نظریہ کا سپریٹ اور لوگوں میں ایوینڈنس کریٹ ہونا میڈل کلاس رول کی نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں کا یہ دیکھنا کہ نہیں ہمارے درمیان سے بھی کوئی وزیر کوئی منسٹر کوئی ایم پی ای بن سکتا ہے جب رضا حارون صاحب بن سکتے ہیں جب ڈاکٹر صغیر بن سکتے ہیں جب مصطفیٰ کمال ناظم بن سکتا ہے تو یہ ایمیج جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے کراچی سے باہر یہ پاکستان کے لوگوں کو نا صرف سمجھ رہی ہے بلکہ لوگ اٹ اسیمیلیوں میں بیٹھے ہیں پاکستان کی چاروں اسیمیلیاں لے لیں آپ سینٹ لے لیں اور قومی اسیمیلی لے لیں ایک فرد نہیں ہے یار میں تو حیران ہوں کہ ایم کیم کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ختم کر دیا جو آپ نے نرسری تھی ڈیموکریسی کی جہاں سے لیڈرشپ ڈیویلپ ہوتی ہے دنیا جانتی ہے اس کو آپ نے گلہ گھوٹ کے مار دیا کمیشنری سسٹم آپ نے پیرنل کمیشنری سسٹم جو ہے یہ بریٹش راج کا آکا گلام کا تصور ہے وہی جاگردہ رہنا سسٹم کی تحفظ کا ذکر ہے اس کو کھڑا کر دیا پاکستان کی کوئی سیاسی پر نہیں بول رہے پاکستان کی کوئی شمیلیوں میں بول رہے ہی بھی اسیمیلی بھائی کیوں نہیں بول رہے کمیشنری بھی دیکھیں دی فرمینی لیڈرشپ خاصی کے اپنی بھی جاگردہ رہے ہیں وہ آخواہ سسٹم بھی نرسید نہیں رہے ہیں جاگیردہ رہے ہیں بھائی ہے بھائی ہے جو پروینشل سطح پہ ہوگ اٹھانویاں نہیں ترین کیا تھی پرووینشل اٹھانوی جب پرووینشل اٹھانوی مجھے اختیار مل گئے اب میں نے موئز کو نہیں دینے اس لئے کہ موئز تو لوکل گورنمنٹ کا آدمی ہے اس کو کیوں امپاور کروں میں موئز امپاور ہو گیا تو میری چودر آٹھ ختم ہوتی ہے موئز امپاور ہو گیا لوکل گورنمنٹ پر تو یار جو ان چیزوں پر یا تو ان کے میں سٹینڈ لینا چھوڑ دے یا تو ہم بن جائیں دیگر چاہتی جماعتوں کی طرح اور ہم اپنے اندر بھی آٹوگریسی لیں اور ہم بولے ٹھیک ہے امپی اے تو بن گئے نا منشٹر بن گیا چھوڑو یار اوامی مسائل چھوڑو اوامی ایشوز پر لگ گیا اس لیند کے اوپر بس کہ ٹھیک کچھ نہیں ہوتا نہیں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے آپ کا لیکن پہلی بحث نہیں آپ کی مجھے سمجھ آتی کہ ٹھیک ہے ایمکیو ایم جو ہے وہ میڈل کلاس کی پارٹی ہے لور میڈل کلاس کی پارٹی ہے وغیرہ وہ سوچیں لیبریٹ کرنے کی اٹلیسٹ امید رکھتی ہے پنجاب میں وغیرہ لوگ یہ نہیں چاہیں گے یہ بھی مان لیا لیکن جو لوگ یہ نہیں چاہیں گے اور جن کا مینڈیٹ تھریٹنڈ ہے وہ تو پی ایم ایل نواز یا وغیرہ ایسی پارٹی ہیں جن کا آپ کو کراچی میں سکویز کرنے سے کوئی ان کا ہاتھ نہیں ہے اس میں نہیں دیکھیں یہ کراچی میں سکویز نہیں کر رہے وہ کراچی میں ہمیں انگیج کر رہے ہیں انگیج جب کراچی کے انشیوز ہوں گے تو ہم ہماری کونسنٹریشن ظاہر ہے جب کلوالی گرل میں کونسنٹریشن انگیج کر رہے ہیں جب ہر روز بعد دس افرات پندر افرات بیس افرات بھی شہادتیں ہوں گی تو ہماری کونسنٹریشن تو اپنے علاقوں میں ہوں گی بڈ ایم اگر آپ اتنی ہی مقبول ہو سکتے ہیں جو کہ میرے خیال سے تو ابھی کلیر نہیں ہے ہمیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے کس کا ووٹ بینک کارڈ نیک ہمیں تو یہ ہے کہ اپنے اپنے آئیڈیاز کی دیکھیں حیدر میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے صرف یہ بات فلاودبل نہیں رگری کہ آپ کی اس خطرہ جو لاحق ہے جاگرداروں کو کہ آپ کی سوچ میڈل کلاس کو لیبریٹ کرے گی اور وہ پھر ایک نیا نظام بنائیں گے یہ اس لیول پہ تھریڈ نہیں ہے اس وقت اس لیول پہ اگر ہوتی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تو شروعات ہیں پاکستان کے اندر یہ تو لوگ ہمائی طرف آ رہے ہیں اگر لوگ ہمائی طرف اس چیزوں کو لے کر نہیں آ رہے ہوتا ہے حیدر تو مجھے یہ بتائیں کہ جب یہاں پہ یہ پوری قوم کے خلاف ایسے بیانات دیے گئے اور شرنگیزی کی بات کی گئی فتنہ فساد کی بات کی گئی تو مظاہرہ صرف کراچی عدرباد میں تو نہیں ہوا مظاہرہ تو لاہور میں ہو رہا تھا ملتان میں ہو رہا تھا بدین میں ہو رہا تھا نواب شاہ میں ہو رہا تھا آپ کی تنظیم ہو رہا تھا لیکن سر آپ کی تنظیم بہت آلہ ہے یہ چیز کیا بتاتی ہے اور وہ تمام لوگ جو مظاہرہ کر رہے تھے they were not Urdu speaking they were not Mahajers they were MQM people they were MQM people and they know that should explain something and they know that the phenomena that is being challenged at the moment is the phenomena phenomena کہ اگر یہ ایڈیولوجی سارے ملک میں پہلے گی سر آپ کا phenomena ممنہ کراچی میں تو ضرور محسوس ہوتا ہے لیکن آپ اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے پورے ملک میں پھیل گیا نہیں میں کہہ رہی رہا یہ demonstration ہوئی ہے ابھی اس مظاہرے کے اندر ہم خود surprised تھے we were presently surprised ہماری تو یہ توقع بھی نہیں تھی کہ جی ملتان میں مظاہرہ ہو رہا ہوگا اور گجرامالہ میں مظاہرہ ہو رہا ہوگا اور لوگ باہر نکل رہے ہوں گے اور لوگ بڑا وصفرس ہوں گے میں بزادے خود کوئٹا کا مظاہرہ دیکھ کر پشاور کا مظاہرہ دیکھ کر چاہی کا مظاہرہ دیکھ کر میں تھا میری خود یہ کیلکولیشن میں نہیں تھا کہ اتنے لوگ اس طریقے ان جگہوں سے باہر رہیں گے اور یہاں گے یہ تو ایک سٹیٹمنٹ آیا اس کے بعد لوگ انارگنیز طریقے سے مان گے جنہیں ہم یہ بات مان بھی لیں تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کو سکویز کرنے کا عمل ہے یہ پلانڈ ہے کون پلان کر رہا ہے کس کی کنسپریسی ہے کون اس کے پیچھے سر دیکھیں میں تو بڑا اس کے اندر بہت کلیر کہ اس کے اندر وہ لوگ تمام لوگ شامل ہیں جو ایم کیم سے بہت 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 طریقے سے خوف ستا ہے نام بتائیں دیکھیں نام اب میں آپ کے پرگرام میں کیا بتاؤں آپ لوگ ما شاءاللہ میڈیا کے لوگ ہیں آپ لوگ کلپ چلا سکتے ہیں کہ کن لوگ انہیں کیا باتیں ہمارے لکھیں آپ بتا دیں کلپ چلا دیں گے چلا دیں آپ چیمبر آف کومرسی کلپ چلا دیں آپ مردانہ حضاری کلپ چلا دیں آپ کو اور کتنی کلپ سیں بتاؤں آپ چاہ بھی میرے جیل میں کی کلپ چلا دیں آپ تمام کلپ چلا دیں سر زلفکار میڈیا صاحب ایک آدمی ہے پھر یہ کنفیشن چلا دیں پھر یہ کنفیشن چلا دیں کہ میں جیل میں فلا لیڈر سے مل کر رہا ہوں پھر ان کے لوگ کمبائنڈ ہو کر ہماری عبادیوں پر حملہ کر رہے ہیں یہی میں پوچھا جا رہا ہوں ایک ایم پی اے کہا بھی آپ نے پوچھا تھا یہ کیا کہا میں تو کہہ رہا ہوں کہ تمام لوگ مرزا صاحب نے لاکھ باتیں کی ہوں لیکن میں ان کو کسوروار واحد کسوروار نہیں ٹھہرا سکتا ہے کیونکہ ایک آدمی اتنا کچھ کیسے کر سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں ایم پی اے کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی میں نے کہا تھا کہ میں ذمہ داری سے گفتو کروں گا میں نہیں چاہوں گا کہ میں یہاں اور میں اپیلیں بھی کروں گا میں اپیلیں یہ کروں گا کہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا منڈیٹ چھننے کی کوشش 1992 میں ہو چکی ٹرائی کر چکے اور اس کے بعد الحمدللہ ہم سکسیسفل باہر آئے اس سے اور آج ہمارے پاس منڈیٹ ہے آج ہمارے پاس پورے پاکستان سے منڈیٹ ہے تو خدا کے واسطے ہمارے منڈیٹ کا اترام کریں رسپیٹ کریں اسی طریقے تھے جیسے ہم آپ کے منڈیٹ کا اترام اور رسپیٹ کر رہے ہیں پاکستان کی نہ اندرونی صورتحال نہ سردوں کی صورتحال اور نہ پاکستان کا پرسیپشن ہمیں اب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر اسی چکروں میں لگ رہے ہیں کہ یہ علاقہ میں لے لوں اس علاقے میں میں قبضہ کر لوں اس کے منڈیٹ میں میں ڈاکا ڈال دوں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہمیں پاکستان کے اندر اس بات کی فکر نہیں کہ یہاں انرجی کرائیسس ہے ہمیں پاکستان میں اس بات کی فکر نہیں کہ پاکستان بینکرابٹ ہونے جا رہے ہیں پاکستان باہر میں نمبر پڑا گیا فیلڈ سٹیٹ میں کوئی بات نہیں کہا رہا ہم ان لوگوں کو پھر لے لے کر آئے جا رہے ہیں بیٹ گورننس کا مظاہرہ کرنے جن کو جو ریٹائر کرنے کو کونٹیکٹ پڑا رہے ہیں تو دیز آر ایشوز اس پر کونسنٹریشن کون کر رہے ہیں کبھی آئی ٹی پر بھی بات کریں گے تو آپ نے کہا تھا کہ جی بالکل لیکن وہ موقع نہیں آیا کیونکہ آپ جب بھی سیاست ہوتی ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے تو یہی اسی لیول پر پھسا ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا یہ علاقہ وہ علاقہ تو آپ کافی سال ہو گئے ہیں آپ کی تنظیموں کافی ڈیکیڈز گزر گئے ہیں آپ کے ساتھ ابھی تک یہ کیوں ترف وار آپ کے ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں لاہور میں یہ کیوں نہیں ہوتا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ترف وار کا جو کونسپٹ ہے نا یہ بھی ہم لوگوں نے ڈیولپ کر لیا ہے اگر آپ دیکھیں اتنی کلیر بات ہے کہ کسی پاکستان کے کسی بھی ریجن میں کسی بھی ایریا میں کوئی کرائم ہو وہ کرائم بیشکلی ایک معمولی چھوڑی کا ہو یا کسی انسانی جان کے مرڈر کا ہو کیا ہے جو اسے پرسن اور ایجنسی تک چارج آئیت سیچویشن پولیس اس سے تو کبھی کوئی سوال نہیں کرتا پچھلے سال پچھلے سال اسی شہر میں چیف منسٹر ہاؤس کے اندر چھے اگست دو ہزار تس تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھیں پرائم منسٹر صاحب یہاں موجود تھے فیڈل انٹریر موجود تھے چیف منسٹر صاحب موجود تھے گورنر صاحب موجود تھے اور ہم تین پارٹیوں نے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جناب ان کے لوگ ترف اور فلاں اور ڈھمکا ہم نے سائن کر کے دیا پیپر پہ کہ جی یہ رضا حارون فروم ایم کیو ایم راشد ربانی فروم پیپلز پارٹی اور افراسیہ خٹک فروم اے این پی اندر پریزنس اف پرائم منسٹر سی ایم فیڈلیٹیو منسٹر اندر گورنر سین انیبوڈی انوارڈ ارس دیم اپریانڈ دیم ہمیں کم فرموڈ کیوں رکاو ہے اس کو ہمارا تو دستخط شدہ پیپر ہے دستخط سائنڈ تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ نے دستخط ایک پیپر پہ کر دیا لہٰذا اب آپ لوگ کشنی کریں گے یار وہ کیوں نہیں کچھ کر رہا اس کو کرنا ہے نہیں رضا صاحب یہ ایک بریک کی بات نہیں یار دیکھو نا یار دیکھو نا ہماری ڈیبیٹ ہماری ڈیبیٹ کا محور دو سیاسی پارٹیاں اور طرف اور یہ تمام چیزیں بن جاتی ہیں اور ہم بڑے آرام سے ایک زونریٹ کر دیتے ہیں اس بندے کو اس ڈیپارٹمنٹ کو جس کا یہ کام ہے اس سے بلا کے بٹا کے پوچھیں کہ بھائی تیرے وہ کس نے منع گیا ہے بتاؤنا ٹی وی پر آگا ایک بریک کے بعد رضا حرون صاحب اس پہ بات کریں گے کہ یہ ذمہ داری کا تائیون جائے اس میں پولیس اور حکومت وقت کا کیا رول ہے لیکن بریک کے بعد رضا حرون کے ساتھ رضا حرون